تشریف فرما سناخان مصطفی بلبل باغ مدینہ اسیر حضور تاجو شریع جناب قاری شاداب رضا صاحب قبلہ جناب یوسف بھائی قبلہ ودیگر سامین حاضرین محترم حزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سالانہ محفل کے طور پر ہمارے سید سفیان بھائی سلمہوں کی جانب سے یہ محفل منعقد ہوتی ہے اللہ کا فضل و کرم کہ اس امسال بھی یہ مبارک محفل میں ہماری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فیضان تاجو شریع سے ہمارے دام دامن یہ ہم محفل سے اٹھتے اٹھنے سے پہلے بھر جائیں اور ہم لے جا کر کہ اپنے دوست و حباب کو بھی ان صدقات کو تقسیم کریں اللہ پاک ہمیں حضور تاجو شریع کے فیضان و کرم سے مال عبال کریں بڑی خوبصورت محفل شاداب بھائی کی بڑی روحانی حاضری کے بعد میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ حضرات شریک ہو جائیں درود پاک کی آواز سارے لوگ یہاں سے وامل کر کے باواز بلند بلا تاخیر کوئی گفتگو کیے بغیر درود پاک باواز بلند درود پاک اللہمہ صلی علیہ سیدنا باودانا و اعباد باریکن سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ و سلام علیکہ یا حبیب حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حزار بار بشو بشویم حضور کا نام لینا بید بھی پھر بھی حضور کا نام لینے کے لائے یہ زبان اور یہ مو نہیں رہتا حضور کا نام وہ نام ہے تو اپنے مو کو پاک کرنے کے لیے اس شیر کو میں عادت میں میں نے شامل کیا ہے جب بھی کلام شروع کرتا ہوں تو یہ شیر پڑتا ہوں کہ ان کے سدکے ہمارے دہن پاک ہو جائیں زرہ آپ بھی اس شیر کو سمجھ کر کے سنیں کیا فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلا انہوں زنا میں تو گفتن کمال بے عدبی چوپیاں کو بھائیں اختر کل کہو گے سبان اللہ سبان اللہ جب آپ چل کے بھولو سبان اللہ میں چاہتا ہوں یہ شیر آپ کو چوپیاں کو بھائیں اختر وہ سوہانا راگ ہے وہ سوہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہو بھی وہ راگ نہیں اچھی ہے مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یا ورہو یا ورہو پلاہ کو جمیری خود کی رفتاریں پلاہ کر دے ذرا جھنکر صلی اللہ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ جب آپ کی توجہ درود پر صلی اللہ صلی اللہ شاہدہ بھائی نے حمد باری طالع پیش کی اس کے بعد انہوں نے ناعت اور حمد ملا کر کے ایک حال حضرت کا مجموعہ پیش کیا پھر مولا علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا پھر غوث پاک کی بارگاہ میں اور غوث پاک کا میں سمجھتا ہوں غوث پاک کا جہاں ذکر ہو گیا سب کا ذکر ہو گیا بے شک غوث پاک کا جہاں ذکر آ گیا یوں سمجھو سب کا ذکر آ گیا ہے نا سبحان اللہ میں مشہور زمانہ کلام فرمائیش ہے مجھے میں پیش کرتا ہوں آپ حضرات دیکھتا ہوں آج حضرت کے کلاموں سے آپ جو ہے بور ہوتے ہو یا حضرت کے کلام سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہو بہت محفیل ہوتی ہے نا کہ لوگ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن آج کوشش کرنا حضرت کے کلاموں کے اشار کو دل میں اتارنے کی آؤ برکتیں حاصل کرنے کے لئے حضرت شرف الدین بوسیری امام شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ کلام ناتیہ اشار میں پیش کرتا ہوں آپ حضرات بھی درود پاک کے ساتھ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں مولایا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا آبین بیک خیر القلق مولایا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا آبین بیک خیر الخلق مولایا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا آبین بیک خیر خلق مولایا صلی و سلیم دائیمن آبادا مولایا صلی و سلیم دائیمن آبادا یا associates قagne مورایا ص Hamburg مولانا صلی وسلم دائماً عباداً عالی حبیبی کا خیر الخلق Guerlain محمد سیدون ل آدھے وَآتَ قَالَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْدُولَيْنِ وَآتَ قَالَيْنِ وَالْفَرِينِ قَيْنِ مِنْ عَرْبِ وَمِعَ جَمِنِ مَوْلَيَ سَلِّمِ وَسَلِّمْ تَعِيمِ مَوْلَيَ سَلِّمْ تَعِيمِ مَلْ عَبَدَ الْعَلَىٰ عَبِيمِ بِئِقَ خَيْنِ الْخَلْقِ قُلْ قُلْ لِمِمِ سہر کا وقت تھا ماسوں میں کلیا یوں اس کو راتی تھی ہوائی خیر مقدم کے ترانے کل گناتی تھی ابھی جبرین غتر بینتی قابے کم برسے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہد دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی مصطفی تشریف لے آئے مولای صلیم سلم دائمًا عبادًا عَلَىٰ نَبِيمِ بِئِقَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِمِمِ سبحان اللہ یا اکرمًا خَلْقِ مَالِيمًا مَالِيمًا اَنُوْ دُوْبِ سِوَا عَيْرِ دَا حَلُ لِلْحَادِيثِ عَبَامِ مَوْلَا وَلْسَانِ عَرَبِ شَارِ عَجَمٍ اِكِ دِن کے جِبْرِ لِسِنْ سَگِنِ لَگِ شاہِ امم میں تم نے دیکھا ہے جہاں بدلا تو کیسے سگرمیں عرض کی جبرین ہے شاہِ دیئے محطرمیں آپ کا کوئی مماسل ہی مگی رب کی قسم نہ تو ہی آپ جیسا تھا نہ کوئی یوں صفر سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے اے زمینوں آسمان میں کوئی ممیسا لنا بھی لی مولا یا صلی اللہ بلند آواز سے مل کر پڑو مولا سبخان اللہ سبخان اللہ برگاہ میں صراج حقیقت پیش کر رہا ہے حضرت کے کلام اب اس میں آپ نے کیا فرمایا امام شرف الدین بوسری کا ایک شیر پڑھوں گا اس کے بعد وسیلے کے متعلق ایک شیر پڑھوں گا سنیں گے آپ سنیں گے آپ اچھا یہ مائک یہ سپیکر آپ اور میرے درمیان کیا ہے شیر کرتے ہو شیر کرتے ہو وہابیوں کے نزدیک تو وسیلہ شیر کرتے ہیں ہے نا یہ خبیظ جو ہے نا جس کو جو بے اقل ہوتا ہے وہ ہی وہابی ہوتا ہے اقل من تو سننی ہوتا ہے اقل من سننی ہوتا ہے الحمدللہ علیہ حضرت کے کلام جسے یاد ہیں نا آواز نکال کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ سبخ تیبہ میں گوری بڑھتے تاں ہمارا نوہ کا صدق علیل نور کا آیا ہے تارا نور کا پاکِ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست پوہے بھل بھلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا جو چہتا دے کھولیے جا 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 ہے توڑا نور کا نور کی سرکا نور کا اس رفعے میں توڑا نور کا میرے واقع امامہ باند رہے بھاردہ پیچھ کرتا ہے پیچھ کرتا ہے فیدہ ہونے ایکو لمعہ نور کا کیرتے سر پھیرنے ایکو بند ہوا ہے امامہ نور کا ابھی مامہ بند گیا توڑا حضرت نے دیکھا اور کہتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر چھگاتے ہیں ایلانی بول والا نور کا آ رہا گا گیا آن اللہ دنی بل کر فرشتانوں کا بے لکائے یاد چھنے آ جاتا اگر بار بار آتے ہیں نئیوں چھوڑی نیسی تیرا چھوڑ کر اللہ حضرت کہتے ہیں آ رہا گا آدمی بن کر فرشتانوں دیکھا کیوں؟ پڑ گیا تو при licensed سیدھرا کچھ اسے کا نور کا پڑ گیا ہے دا ایرے سیدھرا کچھ اسے کا نور کا یہ جو سورج ہے یہ جو چاند گئے ان لوگوں کا چمکدار کیوں گئے یہ اتنی روشن والی شے کیوں گئے عالی حضرت کہتی ہے جمعہ رومہ پہ گئے اطلاق آتا نور کا ارے بہت چمک رہا ہے کہاں سے لیا تو عالی حضرت کہتی ہے دیکھ تیرے نام میں کی گئے اسے اطلاق رومہ پہ گئے دیکھ تیرے نام میں کی گئے اسے اطلاق رومہ پہ گئے ارہا کا تشریف فرما گئے صدیق اگر بیٹھیں فاروق اعظم بیٹھیں عثمان غنی بیٹھیں مولا علی بیٹھیں گے ابو تلحاں بیٹھیں گے سید بن زید بیٹھیں گے زبیر بن عوام بیٹھیں گے حضرت سعد بن ابی وقاس بیٹھیں گے حضرت عبیدہ بن جرہ بیٹھیں حضرت زید بیٹھیں گے عالی حضرت نے نقشہ کیچا انجمن والے ہیں انجمن والے ارد گرد بیٹھنے جو انجمن محفل والے محفل والے کون ہیں انجمن انجمن یعنی ستارے ہیں انجمن والے ہیں انجمن بزر میں حلقہ نور کا کیسا منظر ہے آس پاس ستارے گے تو بیچ میں کیا ہوگا عالی حضرت کہتے گے انجمن والے ہیں انجمن بزر میں حلقہ نور کا چانج پر تاروں کے جھوڑے مٹ سے ہے حالہ نور کا چانج پر تاروں کے جھوڑے مٹ سے ہے حالہ نور کا اب کا گاہ وہ تا بھی شے کیسا وہ تڑکا نور کا مہر نے چھپے کیا کانسا تو دلکا نور کا مجھ کو کیا موعیز کالے کی ملالکیوں کرے سبحان اللہ جنت البقی شریف سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک حاضری کے سامان مہیا فرمائے آمین آمین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر جنت البقی کی طریق طرف جاؤ تو سامنے روزہ سب سے پہلے بندہ کون سا روزہ تلاش کرتا ہے ہم بتا ہے کوئی ہو کوئی ہو سب سے پہلے اہلے بیتے پاک کا در ہی دیکھتا ہے کہ سیدہ کا در کہاں ہے اور ہے بھی ایسی جگہ کہ بس آپ کھڑے ہو جاؤ جالی کے طرف اور نظر آ جائے ہم سننی تو اندر نہیں جاتے احتیاط کرتے ہیں کہ قدم نہیں رکھتے لیکن دور سے جو ہے زیارتیں قبر مولا ہو جاتی ہے کون کون ہے حضرت سیدہ خاتون جنت ہے امام حسن ہے امام زین العابدین ہے امام باقر ہے امام جعفر صادق ہے سبان اللہ آلہ حضرت بھی گئے اور جانے کے بعد کچھ عرض کرنا چاہا آلہ حضرت کہ عرض کر دوں لیکن حمد نہیں ہو رہی عدب کے ناتے خاموش ہے زبان آلہ حضرت کی اور ایسی خاموش ہے لیکن آلہ حضرت تو آلہ حضرت تھے سبان اللہ آلہ حضرت نے دیکھا میں تو خاموش ہوں لیکن یہ جو فرشتے خدمت میں کھڑے ہیں ان سے ہی کہہ دیتا ہوں یہی عرض کر دیں سبان اللہ فعالہ حضرت نے منظر کھیچا اور فرماتے ہیں مجھ کو کیا مو عرض کانے کی ملائک یوں کہیں کیا کہ گئے شاہزادی دل پہ آیا ہے یہ منگتہ دولے کا آ گیا ہے کیا چاہتا جاتا کہتوں فتہ دیتی سونے کانی والا نورکہ اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نورکہ کیسی بارگاہ ہے تو مانگتے ہیں آلہ حضرت کہے تو فیدہ دیتی سونے کانی والا نورکہ اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نورکہ کون سے بچے ایک سی تک موشا موشا اپنے بچوں کا اپنے بچوں کا موشاہ موشاہ اپنے بچوں کا موشاہ 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 عن عبی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان دل کرامی تو جہاں میں کوئی تم ساتھ دوسرا ملتا نہیں سبحان اللہ ایک آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بچے اب خاموش رہے صلت بڑے کہیں سبحان اللہ اب آپ لوگ خاموش بڑے بچوں آدی supremacy آدی بچے بولے سبحان اللہ آئی عواز آئی کی نہیں آئی زرا complete Campe scattering زرا complete Campeogue بچوں سے تو کم سے کم میں نے بڑوں سے completion نہیں مانو بچوں کے ساتھ جرا complete Campe proportional کر ہوں بولو سبحان اللہ اللہ ایسی سبان اللہ کی آواز جانی چاہیے بولو سبان اللہ درے وہ یوں گلے سے مل کے بھی گئے وہ جدہ ملتا نہیں دیگر یا علچہ ہوا گئے دیگر کے بندیر میں یوں سارا علچہ سامنے گئے پرپرسیرہ ملتا نہیں رہنمہ کی اسی صورت راہ ہماری کام میں گئے راہ جن گئے کوب کوب اور رہنمہ ملتا نہیں چھپا بھی گئے دستار بھی گئے امامہ بھی گئے نمازیں بھی گئے روزیں بھی گئے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے ہے صفاء ظاہری کے ساز و سامان خوب خوب جس کا باطن صافروں وہ با صفاء ملتا نہیں محیم سنت حامی ملت مجھ جد دی نکاح پی کرے رشدوں ہدا احمد رضا ملتا نہیں پی کرے رشدوں ہدا احمد رضا ملتا نہیں مانگو حضور سے مانگو حضور ہی دیتے گئے اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُوتِي مِرے آقا فرما دے گا میں عطا کرتا ہوں تقسیم کرتا ہوں میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے وہ ڈائریک کسی کو نہیں ملتا کسی کو نہیں ملتا کوئی سوچے کہ نہیں اس کو ملتا ہوگا نہیں ان کو ملتا ہوگا نہیں ان کو ملتا ہے ایک بات کہوں غوث پاک کو بھی ڈائریک نہیں ملتا آواز دب گئی آپ کی حضور مفتی آزم ہند کے شعر سے ہی دلیل دوں گا میں ہاں غوث پاک کی تو بات غوث پاک کی ہے حضور مفتی آزم فرماتے ہیں قاسمِ نعمتِ سے ہم مانگے تو نجدیوں بکے درکلی مانتے کیوں نبی سے مانگی اللہ سے کیا ملتا نہیں تو جواب تیرے مفتی آزم خود خدا تے واسطہ ایسا ہمارا موتا واسطہ سرکار بے واسطہ ملتا نہیں میں نے کہا تا میں دلیل دوں گا حضور مفتی آزم کہتے گئے ہم تو ہم تو وہ انبیاء کے بھی لیے ہیں واسطہ ہم تو ہم تو وہ انبیاء کے بھی لیے ہیں واسطہ ان کو بھی جو ملتا گئے اس جو پر غور کرنا ان کو بھی جو ان کو بھی جو ملتا گئے بے واسطہ ملتا نہیں واسطہ 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 نچے جیو ہر کس خدا ملتا نہیں یا رب بے مصطفی بلد محقا سیدنا یا رب بے مصطفی بلد محقا سیدنا مغفر لہنا ماما ماما یا واسع قرؑمی مولا یا صلیبہ سلم دائم آبادن آلہ حبی بی کا خیر الخلقی کل لیمی سرائق مرتبہ مل کر باواز بلد آنکھوں کو بند کر کے بمبد خزران کی جانب لو لگا کر کدر ادر نہیں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دل سے درود بھیجا جس نے مجھے مجھ پر دل سے درود پڑا اس کا درود میں خود سنتا ہوں سبھان اللہ حضور کی باردہ میں یہ درود پہنچا دو مولا یا صلیبہ سلم داری حبی بی کا خیر الخلقی کل لیمی سبھان اللہ مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا سبھان اللہ مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا خسروہ علمشہ پہ اڑتا ہے پڑی را تیرا ہاں کیا جو دو کرم ہے شرعبت ہاں تیرا ایکی میں کیا میرے عیسیہ کی حقیقت ایکی میں کیا میرے عیسیہ کی حقیقت ایکی میں کیا میرے عیسیہ کی حقیقت تیرا سبحان اللہ کسی نے چوری کی کچھ کسی چیز کو چورایا بڑی تجوری کے اندر رکھیوی چیز نہیں تھی لیکن بڑی قیمتی تھی چورا لیا بادشاہ وقت ہے بادشاہ وقت کی دروار میں کسی نے چوری کر لی بتاؤ چوری کر کے بادشاہ کے پاس جائے گا یہ یا چھپنے کے لیے جائے گا کہیں ہوں کہیں اور جائے گا یا وہ اسی بادشاہ کے پاس جائے گا کہیں اور جائے گا نا ایسی جگہ جائے گا کہ جہاں بادشاہ کی نظر نہ پڑ سکے یہ بادشاہ بھی تو ایسا بادشاہ ہے نا سبحان اللہ کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود یہاں حضور کی بارگاہ حضور ہی کی گستاخت حضور ہی کی جو ہے گلام ہو کر کے اور حضور ہی کے جو ہے وہ حاکم ہیں ہم محکوم ہیں محکوم حکم ماننے والے حکم پر عمل کرنے والے اور حاکم حکم دینے والا حضور حاکم ہیں اور ہم محکوم ہیں محکوم سے چور بن گئے اور گناہگار بن گئے حضور ہی کے گناہ کرنے لگے حضور نے جس سے منع کیا اسی کو کرنے لگے اور حضور ہی کے دامن میں چھپائے بتاؤ یہ چور انوکہ نہیں ہے یہ کوئی یونک چور لگ رہا ہے بڑا یونک چور ہے بڑا انوکھا چور ہے چور دنیا بھی جو ہوتا تھا وہ تو جس کی حاکم سے چھپا کرتا تھا کہ سزائیں دے گا ہاتھ کٹوا دے گا لیکن یہ کیسا حاکم ہے کہ جو چور کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے اللہ حضرت نے کہا چور حاکم سے چھپا کہتے گئے یا اسے کے خیلہ تیرے دامن میں تیرے دامن تیرے دامن لوگ من ہم موسیقا موسیقا تیری سے کار ملا تاہاں ہے رضا اسے کشبی تیری سے کار ملا تاہاں ہے رضا اسے کشبی جو میرا خواست اور لات لبی تاہاں تیرا جو میرا خواست اور لات لبی تاہاں تیرا کیا جو دو کرم ہے شعب تاہاں تیرا ستھانا تاہنگی مانگنے والا تیرا تاہاں 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 خوش خبری ہو اے گناہگاروں خوش خبری ہو کیسے خوش خبری گناہگاروں کو خوش خبری ہوتی دی جاتی ہے نیکو کاروں کو کس کو دی جاتی ہے بڑا پریزگار ہے اس سے نیکی ہے نیکی کے تو فیل خوش خبری ہے یہ عجیب گناہگار ہے کہ مزدہ بعد یعنی خوش خبری ہو اے گناہگار کیوں وہ خوش خبری اس لیے کہ شفاعت کرنے والے حضور ہیں سبان اللہ بے شک اور آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل القبائد میری شفاعت میری امت کے گناہیں کبیرہ کرنے والوں کے لیے بے شک یہ جب حدیث پاک عالی حضرت نے پڑی نا تو عالی حضرت پکار اٹھے مزدہ بعد آسیوں خوش خبری ہو تمہیں شافی شہی عبرہ دے ہیں تیہ نیت اے مجریمو تیہ نیت اے مجریمو ذات خودا غافار ہے حق تعالی وی کریم اور محمد وی کریم دو کریموں میں بناہگار کی بنائی ہے مجریمو ذات خودا غافار ہے اللہ اللہ چاند شک ہو پیڑے بولے جانے ور سجدہ ترے اللہ حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ گئے چاند شک ہو پیڑے بولے جانے ور سجدہ ترے بارگاہ بارگاہ بارجرع عالم یہی سرکار ہے سارے بارگاہ اسی بارگاہ کی طرف رجوع کرتی گئے یہ مر جاگے کوئی اسی بارگاہ ہو ساری بارگاہ حضور کی بارگاہ ہی میں رجوع کرتی گئے بارگاہ مر جاگے آلم یہی سرکار ہے بجدہ باد ہے آسی و شاہ شہے ابرار ہے جن کو سووے آسیمہ پھیلا کے جل تھلے بھر دیے جن کو سووے آسیمہ پھیلا کے جل تھلے بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی ترکارے گئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی ترکارے گئے ہمیں نیت ایت 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 مجری موزا تی خود غفر کن فیہ کون سنا ہے نا آپ نے اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کن ہو جا فیہ کون ہو جاتا ہے بنانے کی تفسی بلکل ضرورت نہیں کن ہو جاتا ہے اچھا اللہ یہ کن نہیں فرمائے تو نہیں ہوگا اس کن کو پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے سبحان اللہ اچھا جب یہ کن بھی مخلوق ہے یہ کن یعنی ہو جا یہ بھی مخلوق ہے اور یہ اللہ کی عطا مصحف کے طور پر جب اسے ہم نے مخلوق مان لیا تو یہ حضور کا تحفہ بن گیا سبحان اللہ یہ کن کو اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ آتا فرما دیا سبحان اللہ محبوب کن آپ یہ کہہ دیا کریے لکڑی توڑیے ہاتھ میں دے دیے تلوار ہو جائیں گے سبحان اللہ محبوب مٹی اٹھائیے اور ماریے سورہ یاسین پڑھ کے ماریے کافروں کی طرف اندھے ہو جائیں گے نظر نہیں آئیں گے آپ انہیں حضور نے مارا نظر نہیں آئے وما رمیتہ اذ رمیتہ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور وہ مٹی جو ماری آپ نے بلکہ آپ نے آپ کے رب نے حضور نے ماری تھی کہ رب نے ماری تھی حضور نے ماری تھی یہ کن کا راز سمجھو آپ کن کا راز کیا ہے کہ مٹی پھکوا کون رہا تھا وہ اللہ پھکوا رہا تھا کافروں کی طرف پھکوا رہا تھا اس لیے نظر نہیں آئی حضور کی ذات انہیں نظر نہیں آئے صدیق اکبر کی ذات انہیں نظر نہیں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابی آئے اور رات بہت زیادہ ہو گئی لائٹ کا زمانہ تھا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہا حضور ہم آپ کے خدمت میں بیٹھے رہے ہیں بہت وقت ہو گیا اب گھر کو لوٹیں گے لیکن راستے میں بڑا اندھیرہ ہے روشنی کیسے ہو گئے دن کے اجالے میں تو گھر پہت جاتے تھے لیکن اب تو اندھیرہ ہے آقا نے اپنے عصے سے عصہ جانتے ہونا عصہ لکڑی ہے نا ٹیک لگا کر جس سے چلا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصہ تھا حضور نے اس عصے سے اس صحابی کا عصہ مانگا اور اپنے عصے سے ملا دیا اور انہیں دے دیا وہ عصہ چمکنے لگا یہ کیسا کن ہے یہ کیسا کن ہے حضور کے جسم سے لگا نہیں تھا حضور کے ہاتھ میں لگے ہوئے عصے سے لگا تھا ٹیک ہے اور آگے بڑھو عشق والو اور آگے بڑھو دونوں صحابی نکلے اور نکلتے نکلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ ان کا راستہ یہ آگیا ان کا راستہ یہ آگیا اب دو راستے آگئے لکڑی کون کتنی روشن تھی ایک صحابی تھے صحابی حضور کا عمل دیکھ رہے تھے کہ حضور سے اس لکڑی کو اس چھڑی کو حضور کی چھڑی سے نسبت ہو گئی ہے مطلب یہ بھی جو ہے دینے والی ہو گئی ہے مختار ہو گئی ہے حضور کی لکڑی سے مسکیویں لکڑی بھی مختار ہو گئی کیسے مختار ہو گئی ان لوگوں نے پریکٹیکل کیا ان کی لکڑی لی اس سے ملائی وہ بھی روشن ہو گئی سمجھے آپ یہ اپنے راستے چلے گئے تو بتاؤ یہ کن یہ اللہ نے اپنے حبیب کو تحفے میں دیا یا نہیں دیا مفتی آزم کہتے ہیں کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو کام شاخوں سے لیا ہے آپ میں تلوار کا سبحان اللہ یہ کن ہی کا تو اثر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول آئے جنگ کے دوران ان کی آنکھ کا یہ گولہ یہ باہر آ گیا تو کیا صحابہ کا عشق تھا سبحان اللہ کیا عشق تھا صحابہ کا آنکھ ڈکلتی تو حضور کے پاس آتے پیاس لگتی تو حضور کے پاس آتے بھوک لگتی حضور سے مانگتے اور یہ خبیش کہتے ہیں حضور سے مانگنا شرک بتاؤ ہم صحابہ کی سنیں یا ان کمینوں کی سنیں ہم تو صحابہ والے ہم صحابہ کی سنیں گے صحابی رسول گئے آنکھ کی گولی جنگ کے دوران باہر آ گئی حضور کی بارگاہ میں آئے حضور حضور یہ نکل گئی حضور نے اپنے لعاب پاد کو لگایا اور فٹ کر دیا سبحان اللہ تو صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی سبحان اللہ لاؤ اعزاء آپریشن کر کے دکھاؤ خبیشوں حضور کی گستاگی کرتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو موجزات میں نے گنایا ہے یہ حضور کی شان کے لائق موجزے نہیں ہے یہ موجزے ہمیں حیرت میں ڈال دیا آق کا گولہ لگا دیا لواب دہن سے اور وہ بھی پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا کھاری کنوے میں حضور نے لواب ڈال دیا زہر آلوت کنوہ آج تک بیر شفا بنا ہوا ہے ہر حاجی لے رہا ہے اس میں سے ختم بھی نہیں ہو رہا یہ برکتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ دو ایسے موجزے ہیں جو حضور کی شان کے لائق ہیں یہ موجزے حضور کی شان کے لائق نہیں ہے یہ تو یوں ہی ہے یہ تو یوں ہی ہے دو موجزے ایسے ہیں جو آقا کی شان کے لائق ہیں ایک قرآن پاک کا نزول سبان اللہ دوسرا اللہ کا دیدار سبان اللہ سمجھے آپ تو حضور امام اہل سنت نے اس شیر میں جو کہنا چاہا آپ حضرات توجہ دیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام میں ڈالا گیا تو وہ خمیر جب تیار کیا جا رہا تھا وہ کن والا خمیر تھا اس کن والے خمیر میں نور کس کا تھا حالہ حضرت کہتے ہیں لب زلالے چنشمہ کن میں گودے تو لب زلالے چنشمہ کن میں گودے وقت خمیر تم مردیں زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دوشے وارے ہیں آپ تو ٹھوکر مار دے تو مردہ کھڑا ہو جائے مردیں زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دوشے وارے ہیں گورے گورے پہنچم پہنچم دوں خدا کے فاسے تیر گورے گورے پہنچم پہنچم دوں خدا کے فاسے تیر قبر ملے گے آئے گے تاہر شر چشم نور کے چلواں فرماں ہوگی جب تلعن رسول اللہ کی گورے پہنچم دوں خدا کے فاسے تیر نور کا تڑ تاہوں پیارے نور کا تڑ تاہوں پیارے گورے کی شب تار ہے مصدا پتے پڑوں میں تیرے ہی دامن پہ ہر آسی پی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی پی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خرطہ پڑتی ہے وہ جہاں کا بار ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی تیری بیڑا تیر نے لگا اللہ نے حکم دیا ہے نو کشتی بناو اور ہر سب میں سے جوڑے کو لے لو ایک مادہ ایک نر جانور چرند پرند آگئے سمجھ گئے تھے کیا نو علیہ السلام کی بولی وہ جانور تھے یہ وہاں بھی پتہ نہیں کیسا جانور ہے حدیث میں واضح لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک بنایا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان خبیصوں کی وہاں نو علیہ السلام کی بولی چرند پرند سمجھ گئے تھے ہر جوڑے کشتی میں آگئے کشتی میں آگئے بڑا لمبا واقعہ ہے نو علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اور آپ کے جو حواری تھے صحابہ تھے جو اس وقت کشتی میں سوار تھے ان کے علاوہ کوئی دنیا میں باقی نہیں تھا سوائے ایک بڑیہ کے بس ایک بڑیہ تھی جو کشتی میں نہیں تھی لیکن سلامت تھی کیونکہ ایمان والی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کشتی میں سوار ہونا ہے اللہ نے اس سے یوں ہی بچا لیا خبان اللہ اور نو علیہ السلام کی کشتی ترنے لگی جانتے ہو کیوں تری کیوں تری کیونکہ اس پر حضور کا نام لکھا تھا خبان اللہ وہ کشتی حضور کے وسیلے ہی تری ہے میں نے صوفیہ کی زبانی کتابوں میں پڑھا کہ وہاں پر اور بھی نام لکھے تھے ایک تختے پر لکھا تھا ابو بکر سبان اللہ ایک پر لکھا تھا عمر سبان اللہ ایک پر لکھا تھا عثمان سبان اللہ ایک پر لکھا تھا سبان اللہ چار یاروں کا نام جو ہے نا کشتی نو پر لکھا ہوا تھا اور میں نے یہ بھی سنا کہ پنجتن پاک کا نام بھی اسی کشتی پر لکھا تھا سبان اللہ تو یہ کمال کی بات ہے نا کمال کی بات ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بنائی بن کے جو ہے سارے جوڑے جمع ہو گئے توفان آیا ایسا توفان آیا ایسا توفان ایک حکایت کی طور پر بیان کر دوں آپ کے درمیان جانتے ہو مرگی اڑتی کیوں نہیں مرگی ایسے بھیکو آپ تھوڑی دور جائے گی پھر حالانکہ پر ہے کہ نہیں ہے کبوتر کو بڑا پر ہے یا مرگی کو چڑیا کو بڑا پر ہے یا مرگی کو اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی اب آپ بولو کہ نہیں heavy ہے چیل سے زیادہ heavy ہے چیل بہت 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 بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے ہیں اڑتے ہیں ہے نا لیکن مرگی نہیں اڑتی کعوہ ڈرہا ہوا کیوں ہے معلوم ہے ہسو مد کووہ اسی کی بات کر رہا ہوں یہ نجد والے کووے کی بات نہیں کر رہا ہوں کووہ کیوں جو ہے ڈرہ ہوا رہتا ہے وہ دیکھے گا وہاں اور یہاں سے ہلکا سا آپ یوں کرو کہ تو اڑ کے بھاگ جائے گا خوف ہوتا ہے نہیں اسو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے اور کبوتر مدینے میں کیوں ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھیری اور جودی پہاڑ پر ٹھیرنے کے بعد جب باہر کے حالات کا معاینہ کرنے کے لیے حضرت نو علیہ السلام آئے تو آپ نے غور کیا کہ بھیجوں تو کس کو بھیجوں بھیجوں تو کس کو بھیجوں تو آپ نے سوچا کسی پرندے کو ہی بھیجنا چاہیے کسی پرندے کو ہی بھیجنا چاہیے تاکہ آسمان میں اڑتے 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 وہ پتہ لگا لے اپنے حساب سے اس کے دماغ جیسا بھی ہو اس پرندے کا اپنے حساب سے پتہ لگا لے حضرت نو علیہ السلام جب آئے تو ارادہ پرندوں نے سمجھ لیا کہ کیوں آ رہے ہیں ارادہ سمجھ لیا حضرت نو علیہ السلام جیسے ہی آئے تو اتنے میں مرگی کوت کر کے آگے آگے کہ مجھے لے لو نو علیہ السلام کی مہر لگ گئی بے عدبی کی کہ اب تو کبھی نہیں اڑ سکتی اس وقت آپ نے جو ہے کنارے کر دیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانور بھی پڑ پڑا ہے نا تو اس پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے سمجھے یہ بارگاہ بہت اونچی بارگاہ ہوا کرتی ہے جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کسی اللہ کے ولی سے بغز رکھو کے تو اللہ اعلانیں جھنگ کر دے تو اللہ کے نبی کی توہین بہرحال وہ توہین نہیں تھی پیشی پیشی تھی یعنی حکم کے پہلے ہی جو ہے حاضر آ گئی تھی آپ نے ہٹا دیا آپ نے کوئے کو حکم دیا کہ جا حالات دیکھ کر کہ کوئہ اڑا ارتے 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 آیا بہت دیر بعد آنے کے بعد نو علیہ السلام نے کہا کہ کہاں تھا کہا اڑ رہا تھا کہا نیچے نہیں اترا کہا نہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ڈوب نہ جاؤ نو علیہ السلام نے کہا تو ہمیشہ ڈرتا رہے گا ہمیشہ ڈرتا رہے گا کبوتر کا انتخاب کیا گیا کبوتر اڑا اڑنے کے بعد جب لوٹا بہت دیر کے بعد تو اس کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی پروں پر مٹی لگی تھی آپ نے دریافت کیا کبوتر یہ کیا معاملہ ہے کہا حضور میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے گیا اور آسمان میں اڑتے ایک ایسا مقام پایا کہ سوچا یہاں اتروں وہاں مجھے مٹی نظر آئی اور میں نے مٹی کے اندر گولانٹی لگا دے گیا کودنے لگا اور وہی مٹی میرے جسم پر لگی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ باہر جو ہے طوفان نور ختم ہو چکا ہے اب کشتی سے اترا جا سکتا ہے ایک کبوتر تو آپ نے دعا دی جا اللہ تیرا مسکن حرمین شریفین بنا دے یہ کبوتروں کو خاص دعا ہے تو یہ نور علیہ السلام کی ایک حکایت کے طور پر میں نے آپ کی بارگاہ میں عرص کیا ایک نولیج کے لیے ٹھیک ہے تاکہ علم میں اضافہ ہو حضرت نور علیہ السلام یہ کون ہے یہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ رسول ہیں یہ رسول ہیں سارے نبی رسول نہیں ہیں لیکن حضرت نور علیہ السلام رسول ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام رسول ہیں حضرت دعوت علیہ السلام رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں سارے انبیاء اکرام رسول نہیں لیکن سارے رسول انبیاء ہیں ٹھیک ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تیری ہے تو امام اعلیٰ سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور اتنا بڑا تو نہیں ہے ہمارا توفان جو ہم نے دیکھا ہوا ہے ہمارے گناہوں کا توفان اتنا اوچا تو نہیں ہے بلکہ بڑا چھوٹا ہے اور آپ تو نوہ کے مولا ہوئے ہیں نوہ نے کشتی چلا دی تھی ہے ایسے توفان میں کہ ہم ایسے توفان میں آپ کے کرم کی کشتی نہیں چلا سکتے عالی حضرت کا شیر دل پر لکھنے لائک ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ایک بڑا فدیہ ہے سبحان اللہ ذرا باوازے بلند توبہ کی غرض سے اس شیر کو آپ حضرات سمات کریں سبحان اللہ کی صدا میں بکیں سبحان اللہ فرماتے ہیں جو شیر توفہ جو شیر توفہ بے حیرے پی پایا ہوا نہ سازے گا اور تین چیزیں جو شیر توفہ بے حیرے پی پایا ہوا نہ سازے گا نوہ کے مولا کرم نوہ کے مولا کرم کرتے تو بیڑا پار ہے نوہ کے مولا کرم کرتے تو بیڑا پار ہے سبحان اللہ ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے یہ شیر پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں حیرتے گے آئینہ دارے گفورے واس پہ گلے کیا بات ہے حیرتے گے آئینہ دارے گفورے واس پہ گلے ان کے بلبل کی خموشی ان کے بلبل کی خموشی بھی لبینی سے آرے گے آئینہ دارے سوکا نہ سوکا چاہے گلہ خراب ہو یا نہ ہو وہ ہمیشہ پڑھتا ہی رہتا ہے ان کے بلبل کی خموشی بھی لبینی سے آرے گے چونچ دیکھئے چونچ چونچ کیسی ہوتی کسی پرندے کی چونچ ہوتی اسے کہتے ہیں منقار کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منقار اور امام علیہ السنت کے کلام کہاں نہیں پڑے جاتے ہیں یہ خبیز اجمیر شریف میں بند کروائیں گے مدین پاک میں وہاں ہو رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ علاقہ سلام اجمیر شریف میں بند کروائنا ہے یہ کتے کے بچے اور جا کر کے دیکھو ان کی اصلیت کھل کے محرم میں آتی ہے سامنے ہاں ٹھوکتے رہتے ہیں ٹھوکتے رہتے ہیں یہ حادثے ایدھر یہ حادثے ایدھر ہے نا ٹھوکتے رہتے ہیں اچھا میں نے غور کیا ان کے اس ٹھکائی پر تو مجھے مولا علی آدھا ہے مولا علی فرماتے ہیں جس نے مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دی اس سے مفتری کی سزا یعنی اسی کوڑے ماروں گا چل رہی ہے سمجھے آپ ہاں یہ یہیں سے شروع ہے کام اور مولا علی ماریں گے نا کہانی خراب ہو جائے گی نج تک کہ سب کو یاد آ جائے گا ہاں یہ رابزی یہ ایران والے ہیں یہ آج جو بکر ہے نا ارے یہ تو بڑا سننی تھا اوہ تازیہ میں جا رہا ہے علم اٹھائے پھر رہا ہے ریار یہ تو پکا سننی تھا اچھا اچھا یہ میرے خیال سے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر ہے یہ اثر بسر صحبت میں بیٹھنے کا نہیں ہے اللہ میں موبائل کا اثر ہے اللہ میں یوٹیوب کا اثر ہے پہلے ایک تقریر کرنے والا ہوتا تھا ایک ہزار سننے والے ہوتے تھے آج ایک سننے والا ایک ہزار تقریر کر رہے ہیں جو چاہیے وہ لے لو جیسا جیسی طبیعت ہے ویسا مقرر اویلیبل ہے وہ بھی فری میں فری میں کہیں مرزا ہے خبیص جہلمی ہے نا اس نے جتنا معاول ہندوستان کا خراب کیا یہ دو چار سالوں میں میں سمجھنا ہوں کسی نے نہیں کیا ہوگا اتنا خراب جتنا مرزا دوجوانوں کو اٹیک کیا ہے اس نے سمجھے آپ اور خود گیر مقلد ہے خبیص گیر مقلد ہے اور بڑا ایجنٹ ہے رابزیوں کی جو سوئی اٹکتی ہے نا جا کر کے وہ حضرت امیر معاویہ پہ اٹکتی ہے وہ صحابی آج ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی تو کہتے ہیں لیکن جنتی نہیں کہتے ہیں معاذ اللہ ہاں مجھے ایسی بھی قوم ملی کہا کہ صحابی صحابی تو مجھے شادہ بھائی اور ہم دونوں ساتھ میں تھے صادق بھائی بھی تھے ایک محفل کے بعد کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تھے تو گردی میں آ جاتے نہیں کوئی کوئی تو آ گیا وہ کھانے کے بعد جو ہے اس نے کچھ مسئلہ پوچھا مجھ سے تو میں نے اس کو جواب دیا حلال اور حرام کے امتیاز میں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہم دونوں گئے تھے تو وہاں پر ہمیں جب پتا چلا ہم تینوں تو ہمیں پتا چلا نا کہ کھانا جو ہے نا زبیہ صحیح نہیں ہے تو ہم نے الحمدللہ کھانا نہیں کھایا حالانکہ وہ محفل کے ہم لوگ نادخہ تھے سب کی توجہ ہمارے اوپر ہی رہی ہوگی گوھر کری آپ یہ فیضانِ تاج شریعہ ہے ہم نے وہیں پر اسی ٹیبل پر سنی کی ہوتل سے مانگا کر کے کھایا گھر بھی نہیں گئے اٹھ کے وہیں مانگا کر کھایا سامنے والے ہیں بھائی کیا مانگا میں نے کہا نہیں ہے آپ نے کام اچھا نہیں کیا کہ کیا مسئلہ کا ایسا مسئلہ تو میں نے ایک حدیث بہرحال سنائی بڑا لمبا واقعہ اس میں سے ایک نے کہا میں نے ایک صحابی رسول کا حوالہ دیا تھا حلال و حرام کے تعلق سے تو اس نے کہا کہ ماذا اللہ مطلب میں نے پہلی بار وہ جملہ سنا تھا پہلی بار اور جس سے مرید تھا اگر ان کا میں نام لے لوں نا مجمع میں تو ہو سکتا ہے جوگے شریع پہنچنا سکو ہو سکتا ہے جوگے شریع پہنچنے نہ دیں لوگ ایسے سے مرید تھا ہاں اگر پوچھئے گا بتاؤں گا انشاءاللہ اس نے کہا کہ رفیق بھائی صحابہ تو بہت سے منافق بھی تھے بتائیے یہ ذہن کہاں آیا کیسے آیا یہ ذہن ہمارے درمیان جو داخل ہو رہا ہے نا دھیرے دھیرے یہ موبائل کے ذریعے داخل ہو رہا ہے سوشل میڈیا جسے چاہ رہے ہیں اسے چلو سنتے ہیں کیسی گستاکی کر رہا رہے ہیں گستاکی سنتے ہو کیوں سن رہے ہو میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو اگر وہ مشورے پر آپ عمل کرو گے صرف ایک مہینہ عمل کرنا علم میں اضافہ ہوگا فتنوں سے دور رہو گے علم میں اضافہ ہوگا اور فتنوں سے دور رہو گے نسخہ یہ ہے کہ اگر موبائل پہ سنو ہی ویڈیو والوں کا بیان مت سنو بالکل مت سنو ویڈیو والوں کا بیان مت سنو اس کا بیان سنو جو تبلیغ کرنا چاہتا ہے چہرہ دکھانا نہیں چاہتا کیوں کیونکہ اس کی بات وہ ایڈورٹائز کرنے نہیں ویٹھائے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو پہچانیں گے سمجھے آپ وہ دل سے تبلیغ کر رہا ہے اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سمجھے آپ دل سے بات نکلے گی تو دلوں میں اترے گی ایسو کے بیان سنا کرو حضور مہتیس قبید کے بیان سنو حضور تاجو شریعہ کے پرانے پرانے بیانات سنو کے نا قسم خدا کی کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ان کے بیانات حضرت کے سنو گے تو اور ابھی اس زمانے میں ہمارے علماء اکرام مفتی محمود اکتر صاحب مفتی ساجد صاحب مفتی نعیم الحق صاحب مفتی شہزاد صاحب بریلی شریف مفتی شہزاد صاحب بہت علماء اکرام ہیں ہمارے ان کے بیانات سنو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اہد کرو انشاءاللہ ویڈیو والوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ اہد کرو ہاتھوں کو اٹھا کے اہد کرو یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے نا ہاشر میں کہ کچھ تو کام لے اہد کر کے گیا آج کی محفل نماز تو پڑھو گے یار مجھے پتا ہے نماز پڑھو گے ہے نا یہ نہیں کہ بھائی نماز لیکن ویڈیو والوں سے دور رہو گے میں نے بہت دور کی چھوڑی ہے یہ بہت دور جو ہے تیر مارا ہے میں نے آپ حضرات کو جب ایک مہینے بعد میری بات یاد آئی گی نہ تب سمجھ میں آئے گا میں نے کہاں مارا ہے سمجھے آپ عمل میں آ جاؤ گے انشاءاللہ حضور عالی حضرت امام اہل سنت تاجدار اہل سنت منقار کہاں آپ کا ذکر نہیں ہے کس مجلس میں آپ کا نام نہیں ہے چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ترجمہ کنزل ایمان ہو چاہے وہ محدثین کی کتاب الاسار میں سے حضرت کی حدیث کی کتاب ہو چاہے علم فقہ میں فتاوہ رزویہ ہو یا اور دوسرے فنون میں یا شائری کا میدان ہو حضرت کہاں نہیں ہے تو حضرت خود کہتے ہیں گونج گونج گئی نقمات ریزا سے وہ ستاں سبحان اللہ گونج 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 گئی نقمات ریزا سے وہ ستاں کیوں نہ ہوں کیسے پھولے کی مدہت میں وامن قار ہے کیوں نہ ہوں کیسے پھولے کی مدہت میں وامن قار ہے مزدہ بادے آسی و شاہ شہ ابرار ہے تہنیت میں مجری و ذاتی خدا غفار ذاتی خدا غفار ذاتی خدا غفار ذاتی سبحان اللہ موسیقا تیرے خوشبو میری چارہ ہے تیرے تیرے ویرے میرے زیوے تیرا شیوہ میرا مسئلہ ورہ فانا لکھ ذکر 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 میں ہوں قدرہ تو سمندر میں ہوں قدرہ میں ہوں قدرہ میری دنیا تیرے اندر سگداتا میرا نا تانا ولی ہوں نا سمندر تیرے سائے میں کھڑے تیرے میرے جیسے تو پڑے گئے کوئی تجھ سا نہیں بے شک برفانہ لکھا ذکر رکے برفانہ لکھا ذکر رکے زمین و زمان زمین و زمان مکین و مکا تمہارے لئے چونین و چونہ تمہارے لئے بنے دو چندہ تمہارے لئے برفانہ لکھا ذکر رکے برفانہ لکھا ذکر رکے برفانہ لکھا ذکر رکے دہن میں زبا ساری آواز مل کر کے ایک ساتھ آجائے دہن میں زبا ارے ہے تو ہے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں حجاب تمہارے لئے ہمارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے برفانہ لکھا ذکر برفانہ لکھا ذکر رکے برفانہ لکھا ذکر برفانہ لکھا ذکر تمہارے چھمکر تمہارے دمکر تمہارے چھلکر تمہارے مہکر زمین فلکر سماں کو سمکر پیسی بسنشا تمہارے لئے اتائے عرب چلائے کرم فیوز حجب بغیر طلب یہ رحمت رب بے کسی کی سبب دمکر پ پچھمکر تمہارے لئے برفانہ لکھا ذکر برفانہ لکھا ذکر دشارہ سے جاہ دچھیر دیا چھپے خوبی خل کو پیر دیا دشارہ سے جاہ دچھیر دیا چھپے خوبی خل کو پیر دیا کہے گو میں دن میں دن کو عصر کیا یہ تاپ دوا تمہارے لئے پر پانا لکا ذکر پر پانا لکا ذکر ہمارا سات کی دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھولے گلے کہ دن کو پھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھولے گلے کہ دن کو پھلے لیوان کی تلے سنا میں کھلے رزا کی سبا تمہارے لئے پر پانا لکا ذکر پر پانا لکا ذکر پر پانا لکا ذکر پکا پکا نہیں چھوڑیں گے پکڑے ہو غصباق فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضور آپ کو یہ کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں چلتا لیکن ولی ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ولی ہوتے ہیں جنہیں پتا نہیں ہوتا کہ اللہ نے کس مرتبر پر فائز کر دیا ہے وہ مومین کامل ہوا کرتے ہیں جنہیں مرد کامل کہا جاتا ہے ہے نا اللہ پاک اپنے محبوبوں میں ہمیں بھی شمار فرمالے غصباق سے پوچھا کسی نے حضور آپ کو پتا کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں کہا کہ بچپن میں پتا چلا میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ولایت بچپن میں ملی ولی تو پیدا ہی ہوئے تھے جب ماں کے پیٹ میں تھے نا تب ہی ولی تھے آنے کی خبریں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر دے رہے تھے حضور بھی آ کر دے رہے تھے وہ غصباق ہے فرمایا کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی کہا جب میں مدر سے جائے کرتا تھا مکتب تو جب میں جاتا تھا تو آوازیں آتی تھی دوسرے بچوں کو کہنے کی کہ اے بچوں دور ہو جاؤ جگہ خالی کرو اللہ کا ولی آ رہا ہے عبدالقادر آ رہا ہے مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اچھا پتا چل گیا آپ خود فرماتے ہیں شیر کا بھی واقعہ مشہور ہے سامب کا بھی واقعہ مشہور ہے شکم مادر کی بڑی کرامت یہ غصباق کے مشہور ہے تو کیا ضرورت تھی علم دین حاصل کرنے مدر سے جانے کے لئے یا آج پیر کی گدی ملی نہیں اب پیر تھے بیٹا پیر ہو گیا بولے اب تو پیر ہو گیا مدرسی کی کیا ضرورت ہاں آؤ بریلی شریف چلو دیکھو تاجو شریعہ نے قائد ملت کو کیسے تیار کیا ہے رسم بخاری خود فرمائی ہے حضور تاجو شریعہ نے حضور قائد ملت کی رسم افتہ بھی فرمائی ہے فتوہ لکھایا ہے اور سب سے پہلا فتوہ جو قائد ملت نے لکھا وہ رضاعت پر ہی لکھا ہے تو پڑھایا گیا حالانکہ کون تھے تاجو شریعہ کے بیٹے تھے اچھا تین چار بیٹے بھی نہیں ہیں اکلوہتے تھے یہاں وہاں کا ٹینشن بھی نہیں تھا یا بھائی ٹینشن ہو چلو اس سے جو ہے امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے لئے چلو پڑھ لیتا ہوں دو جماعت سانیہ سالسہ تک پڑھ لیتا ہوں دو تین جماعتیں پڑھ لیتا ہوں تاکہ اردو بولنی آجائے علم دین خانقہوں سے اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ لوگ آلہ حضرت کو سمجھنا بھول رہے ہیں میں نے حضور احسن العلماء کا یہ جملہ کسی سے سنا انہوں نے کہا کہ اللہ اس خانقہ سے علم کو اٹھا لے گا جس خانقہ سے آلہ حضرت کی تازیم اٹھ گئی جی ہاں اور دیکھ لو آپ جہاں جہاں سے گستاقی ہو رہی ہے ٹٹول لوگ کو رہے ہیں علم کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور جہاں آلہ حضرت سے محبت ہے نا وہاں علم کے گہوارے ہیں الحمدللہ یہ انعام ہوتا ہے اللہ کا انعام ہوتا ہے سمجھے آپ تو آج یہ حال ہو چکا ہے تو غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے طبی ولی تھے بڑے واقعات مشہور ہیں لیکن پھر بھی علم دین حاصل کرنے گئے گئے یا نہیں گئے گھر کو چھوڑ کر کے گئے ماں کو چھوڑ کر کے گئے بغداد گئے بغداد جا کر کے علم دین حاصل کیا آپ نے اور اللہ نے پھر جو ہے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا سبحان اللہ کہ آپ اپنے وقت کے غوث العازم ہو گئے سبحان اللہ یہ مرتبہ اللہ نے عطا فرما دیا غوثیتِ کبرا کے مقام پر فائز کر دیا ہے نا تو آئیے جس کے صدقِ غوث پاک کو غوثیتِ کبرا کا مقام حاصل ہوا انہی کی بارگاہ میں کلام ذرا آواز نکل کر کے شادہ بھائی تو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سرپرستی کر رہے ہیں ہے نا انہی کا زیادہ پڑھا جانے والا کلام میں پیش کرتا ہوں سرپرستی کر رہے ہیں مولا 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 پیچھے والے ذرا ہاتھ اٹھا کر مولا 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 یہ تو آپ کی دو پرسند آواز ہیں میں جانتا ہوں ذرا پانچ پرسند والی آواز مر جاؤ تو کفن پہ پلکھنا دنیا میں سب سے آلی کرانے کے نور اس واس تیگ نام تمہارا ناد علی مزہر العجائب تجد ہو عون اللہ فی النوائب بِعظمتی کا یا اللہ وَبِنُبُوتِ کا یا رسول اللہ وَبِمِلَایَتِ کا یا علی میں نے پڑھا تھا اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا محلہ بچانے یا علی مولا مولا علی مولا شیرِ خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا بچپنے کسی جبان نہ ہوا تھا رسول کا مولا علی مولا مولا علی مولا کعبے کے پت کی رائے نہیں اپنے ہاتھ سے آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی اے آزم یہ مغفرت کی سند گئے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس بس سنیوں کے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا جس کے ہاتھوں میں نیزو فکر نبی جس کے پیلوں میں گیرا گورا نبی دمتر مصطفیٰ جس کے دلغن بنی دلغن کے بیٹو سے نسل نبی سیگر چلی جس کے بارے میں پربائے پیار نبی جس کا مولا گو میں اس کا مولا علی جس کے تلوار کی جب سنگو رتو بھی جس کے کمبے سے رس میں شجاہ چلے جس کو شاک بلا یا قدر جاملا جیتے جیت جس کو جنت کا مجدہ ملا سیدے تو جاندی جس کو مجدہ ملا جس کے لئے سارے جن پہ ہوئے مندگ سیدوں کے مہی جتے آلا بھی وہ کے نانا بھی گئے ان کے دادا بھی گئے ان کے آقا بھی گئے میرے آقا بھی گئے میرے مولا بھی گئے نزبی بندہ صحیب و نجیب و رضی دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے مولا علی مولا 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 پاور دیکھنا سینے میں کتنا پاور ہے رضویوں تمہارے سینے میں کتنا پاور گئے شہراب عشق کا میں خانہ اس نظر سے ملا شہراب عشق کا میں خانہ اس نظر سے ملا کیا بات ہے پہدی سے نعمت کے طور پر پڑھا بول رہا ہوں آپ آج تک بولا نہیں شہراب عشق کا میں خانہ اس نظر سے ملا اے چاریاں رکا فیضا پیرا حبر سے ملا اے چاریاں رکا فیضا پیرا حبر سے ملا ارے بتاؤں کیا میں تمہیں دوست و خدا کی قسم میں علی کا عشق بھی احمد رضا کے درس ملا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا 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 علی مولا 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 علی سے بغزت چگریں بگاڑ دیتا ہے علی سے بغزت چگریں بگاڑ دیتا ہے علی کا عشق تو قسمت سوار دیتا ہے ہم اس علی کی بات کرتے گئے اے لوگوں جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھاڑ دیتا ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا اور آپ جیوں کو بتانے کے لیے ذکرِ علی ہم کیسے کرتے ہیں علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بغیر حب علیم الدعانی ملتا 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 عبادتوں کا بغیر حب علیم الدعانی ملتا مولا علی مولا 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 علی سبحان اللہ بولو 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 علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی بکارا مشکل میں جو ان کو تو امداد ملی بکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی مولا علی علی کے نیا جو نام علی عشق صحابہ رکھے گئے سنیو نیا جو نام علی عشق معاویہ رکھے گئے نیا جو نام علی عشق عائشہ رکھے گئے نیا جو نام علی عشق زمیر و تلہا ہندہ وحشی رکھے گئے تو مجھے اب مگر عمر عثمان سے بھی داد ملی علی مولا 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 علی مولا 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 علی مولا ایک شیر سنو عشقی رسول پاکتا ایک موجزہ ہے کیا بات ہے عشق رسول پاکتا عشق رسول پاکتا عشق رسول پاکتا ایک موجزہ ہے یہ عشق رسول پاکتا ایک موجزہ ہے یہ مولا علی مولا 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 عشق رسول پاکتا ایک موجزہ ہے یہ احمد رضا کے قلم میں چلوا علی مولا 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 آہ ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں لے لیا گئے چادر میں مصطفہ نے چاروں کو اہلِ مہت ایسے پنجتن ہمارے ہیں عشق میں فنا ہو گئے دیکھتو ہتے لی کو انگلیاں پتا رہے ہیں پنجتن ہمارے ہیں کل سغابہ تارے گئے اہلِ بیت کشتی گئے مابیہ ہمارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں علی مولا 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 علی مولا مولا علی مولا مولا مجھے چشکی آواز عشقی بھی آئے اور بند آواز سے صدا لگا ہے مان کنتو مولا بھٹکر میں بول رہے ہو گا چھٹے میں مد بولو بندے میں بولو ہاتھ بھی اٹھے اور آواز بھی نکلے میری آواز اور آپ کی آواز یوسف بھائی کی نہیں آئے گی آپ کی آئے گی دیکھو ابھی مان کنتو مولا پیچھے والے بوڈی گارڈ ہزارا جران کھڑے نا ہمارے ماشاءاللہ وہ بھی کہہ دیں آواز نکال کر کے آپ تو بالکنی کے اس سائٹ کھڑے ہو آپ کی آواز تو نیچے جانے چاہیے نا ذرا بلند آواز سے من کنتو مولا آقا نے مولا میں جس کا مولا اے اس کے مولا علی علی حسنِ نک بابا علی سہرا کے شوہر علی بھو بکر سے پیارے علی فاروق کا پیارا علی عثمان کا دلارا حسنِ نک بابا علی حسنِ نک بابا زہرا کے شوہر علی عباس کے بابا باقی آواز نیچے نہیں بنا دونی چاہیے عباس کے بابا عثمان کے بابا علی عباس کے بابا وضاعت کر دو اہلِ بیتِ پاک کے رشتے تھوڑے سے سن لو یہ جو آج رابز جھگڑے لگا رہے ہیں اہلِ بیت اور صحابہ میں یہ کمینیں جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں سیدنا مولا علی کرم اللہ و جہول کریم کے دو شہزادِ حضرتِ امامِ حسن اور حضرتِ امامِ حسین اور بھی شہزادگان ہیں آپ کے لیکن اور ایک شہزادے جب پیدا ہوئے یہ تو نام سرکار نے رکھے نا حسن اور حسین شبر و شبیر سرکار نے رکھے اور دوسری اولاد پیدا ہوئی تو سیدنا مولا علی نے پتا ہے نام کیا رکھا ابو بکر عمر آواز نیچے ہو رہی ہے آپ کی عثمان جانتے عثمان کون ہے یہ عثمان کربلا میں تھے یہ ابو بکر بھی کربلا میں تھے یہ عمر بھی کربلا میں تھے تینوں شہید ہوئے ہیں حضرتِ عباس کے یہ سب بھائی ہیں اب رابضی اگر نام لے لیں گے تو پول نہیں کھل جائے گی اس لئے نام نہیں لیتے سمجھے آپ ہاں نام ہم سے سنو امامِ حسنِ مشتبہ کے ایک بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے آپ کے پانچ بیٹے کربلا میں شہید ہوئے امامِ حسن کے جس میں سے ایک کا نام عمر تھا حضرتِ امامِ حسین کے تو دو ہی شہزادے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ایک تو لوٹ آئے تھے ہے نا حضرتِ امام زین العابدین سیدِ سجاد علی اوسط جنہیں کہا جاتا ہے علی اکبر شہید ہوئے حضرتِ علی ازگر شہید ہوئے دربیانی جو تھے بیٹے علی اوسط امام زین العابدین جن کو کہا جاتا وہ تشریف لے آئے تھے اور امامِ حسن کے ایک بیٹے حضرتِ حسن مسنہ بھی تشریف لے آئے تھے حسنی نسل حسن مسنہ سے چلی اور حسینی نسل امام زین العابدین سے چلی سمجھے آپ تو یہ رشتے ہیں اصحاب کے آپس میں ایسے رشتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ اور بھی نسل کے نام لوگ ہیں امام جعفرِ صادق فرماتے ہیں کہ میں تو دو نزبتوں سے صدیق ہوں سید تو ہوں لیکن دو نزبتوں سے صدیق ہوں کیسے آپ کا مادر ماں کا رشتہ جو جاتا ہے نا وہ اوپر جا کے تیسری نسل میں جو ملتا ہے امام زین العابدین سے تو وہ صدیقی نسل میں مل جاتا ہے ماں کی طرف سے اور پھر اور اوپر جاتا ہے تو اور ایک اسمہ بنت ابوبکر تک مل جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں تو الحمدللہ ماں کی طرف سے صدیقی ہوں صدیق اکبر والا ہوں اچھا ہمارے امام کتنے بارہ کتنے کتنے پکا چودہ بارہ ہمارے نہیں ہیں یہ بارہ چودہ ہمارے نہیں ہیں اہلِ بیت کا بچہ بچہ ہمارا امام ہے سمجھے آپ یہ رابزیوں کی لائی بھی سب معاملات ہیں یہ بارہ اور چودہ اس لئے مانتے ہیں یہ لوگ کہ معصوم مانتے ہیں معصوم جانتے ہو کسے کہتے ہیں معصوم ایک ہوتا ہے محفوظ محفوظ انیل خطا ایک ہے معصوم انیل خطا اللہ نے انبیاء اور ملائکہ فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم انیل خطا نہیں پیدا کیا سمجھے آپ اور ایک ہے محفوظ انیل خطا یعنی خطا سے اللہ نے محفوظ کر دیا جو صحابہ کی جماعت ہے جو اہلِ بیتِ پاک کی جماعت ہے تو یہ لوگ جو ترتیب بناتے ہیں یہ ترتیب میں کربلا والے بہتر کو بھی نہیں لیتے یہ لوگ بارہ پہ ختم کر دیتے ہیں کہانی اپنی الحمدللہ ہمارے امام صدی کے اکبر سے شروع ہوتے ہیں بولو سنیو سبحان اللہ صدی کے اکبر ہمارے امام کس نے بنایا مولا علی نے نہیں بنایا حضور نے بنایا وہ بھی جب بنایا جب حضور بقید حیات ظاہری تشریف فرماتے اور حضور نے فرمایا عائشہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ مسلمانوں کی امامت کریں حضور نے امام بنایا ان کو امام نہیں مانتے خبیص جن کو بخاری شریف کی روایت ان کو امام نہیں مانتے یہ حضور کے ہیں ہی نہیں سمجھے آپ جو سینہ کوٹے ماتھا پھوڑے یہ لوگ دونوں حضور کے نہیں ہیں ایک سینہ کوٹتا اور ایک ماتھا پھوڑتا اس کے یہاں داغ ہے یہاں داغ ہے ہے نا ظاہر ہے تو امامِ پہلے امام حضرتِ ابو بکر صدیق دوسرے امام حضرتِ فاروقِ آزم تیسرے امام حضرتِ عثمانِ غنی چوتھے امام مولا علی اور سلسلِ نصب جب مولا علی کا یہاں سے آئے گا تو پانچویں امام امامِ حسن پھر امامِ حسین یہ ترتیب ہے ہماری سمجھے آپ یہ ترتیب ہے ہماری اس کے بعد ساداتِ اکرام یہ سب میں ہمارے امام ہوئے ہیں یہ بارہ اور چودہ پہ فکس مت رکھو یہ رابزیوں کا ٹولہ ہمارے درمیان جو گھسا ہوا ہے نا اس نے یہ سارے معاملات لائے ہوئے ہیں وہ بارہ اور چودہ گنوائے گا اس کے بعد لے جا کر کہ آپ کو جو ہے معصوم والی جو ہے ڈگر پہ چھوڑ دے گا اور آپ بھی پھر جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اہلے بیتے پاک کے نام سے یہ لوگ ہوشیہ رو سنیوں صحابہ کون ہے جانتے ہو آپ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہیں کہ اللہ نے جو سب سے بہتر جماعت دیکھی وہ صحابہ کے دل تھے ان کو حضور کا صحابی بنا دیا سب سے بہتر جن کے دل تھے ان کو حضور کا ساتھی بنایا ہے اللہ نے یوں ہی نہیں کوئی صحابی بن جاتا ہے صحابی عالم بن جاؤگے مفتی بن جاؤگے دو نہیں بن پاؤگے دو ایسی چیزیں انہوں نہیں بن پاؤگے ایک اہلِ رسول اور ایک صحابی رسول نہیں بن پاؤگے سمجھے آپ دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ اور جب کوئی ایسا معاملہ آئے تو ہمارے پاس تو ایک ایسا نسخہ ہے ایک ایسا نسخہ ہے ان کا نام لے لو تو سمجھ جاتے نہیں اپنا ہے کہ بیگانہ ہے ہے نا ہم الحمدللہ عالی حضرت کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے جس کے سامنے آپ عالی حضرت کا نام لے لو کہ اگر چہرہ گلاب کے جیسے کھل جائے تو سمجھ لو ایمان والا ہے اور اگر چہرہ سوکھے کریلے جیسا ہو جائے میرے جملے نہیں ہیں یہ یہ حضرتِ اللہمہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے جملے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جس کے سامنے عالی حضرت کا نام لو اگر چہرہ سوکھے کریلے جیسا ہو جائے تو سمجھ لو معاملہ خراب ہے سمجھے آپ تو عالی حضرت کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے الحمدللہ ہم مولا علی والے ہیں اور ایسے علی والے ہیں جیسے علی چاہتے ہیں ہم مولا علی کو ویسے مانتے ہیں جیسے امام حسن چاہتے ہیں ہم امام حسن کو ایسے چاہتے ہیں جیسے امام حسین چاہتے ہیں سمجھے آپ ہم ڈائرک گائب نہیں کرتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس گئے مدینہ پاک لوٹا جب یہ کافلہ یہ لوٹ لیا خبیصوں نے اور جب پہنچا مدینہ پاک یہ ساداد کا کافلہ تو جانتے ہیں امام زین العابدین کبھی پوری زندگی آپ نے کبھی مسکرایا نہیں مسکرایا کبھی نہیں لیکن کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ سینے پیٹے یا ماتھا پیٹا سمجھے آپ کبھی نہیں یہ پیٹنا جو ہے نا یہ کوفیوں کی نشانی ہے جو باہر کھڑے تھے نا میدان کے ارد گرد ارد گرد کھڑے تھے اور ایسے دیکھ رہے تھے منظر اور ہائے 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 افسوس ہائے افسوس کر رہے تھے سیدہ زینب کی ایسی جو ہے دعا جلال ایسی دعا جلال آپ نے فرمائی کہ پیٹتے رہو گے آج تک پیٹ رہے ہیں قیامت تک پیٹتے ہی رہیں گے خبیص سمجھے آپ ہم الحمدللہ اس زمانے میں بھی ہوتے نا تو امام حسین کے ساتھ ہوتے سمجھے آپ الحمدللہ یہ پادری کہتا ہے کہ کہا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا میں ناجل قرآن والا اس نے ایک کلام لکھا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں نے کہا تو اس زمانے میں ہوتا فاروق اعظم تیرے گردن ہی مار دیتے ہیں ہے نا الحمدللہ یہ عالی اور حق سر چڑھ کے بولتا ہے یہ مرزا کی کلپ مجھے بھیجا ایک نے کہا ہے رفیق بھائی سنو بڑا مزا آئے گا آپ کو میں نے کہا مزا وزا تو نہیں آئے گا کسی کی ان کے مو سے جو ہے نا کسی کا ذکر مجھے پسند نہیں ہے مجھے سننی کے زبان سے ہی جو ہے نا ذکر علی اچھا لگتا ہے ذکر صحابہ اچھا لگتا ہے یہ کیا نام لیں گے یہ کیا نام لیں گے خبیص جب ان کو مانتے ہی نہیں ان کی مانتے ہی نہیں ان کا نام لیں گے تو کیا اثر کرے گا رہے نام میں تو تاثیر ہے صاحب تیری زبان میں تاثیر نہیں ہے ہے نا ہاں ازان وہابی کے برابر ہے تیرا یہ نام لینا سمجھے آپ ہاں کہ نام کی تازیم ازان کی تازیم ہے عمل نہیں ہے سمجھے آپ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں اہلِ بیتِ پاک کا رکھے اور سیدنا مولا علی کرم اللہ و جہول کریم کا بنا کر رکھے تو اس نے بھیجا میں نے دیکھا تو وہ کیا کہہ رہا ہے پتا ہے کہا اگر صحابہ کا عشق آج کے زمانے میں دیکھنا ہے صحابہ جیسا عشق جیسا حضور سے عشق صحابہ کرتے تھے آج کے زمانے میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلویوں کو دیکھ لوں حق سر چڑھ کے بولتا ہے سمجھے آپ ہاں جھوٹے کے موہ سے سچ نکل گیا جھوٹے کے موہ سے سچ نکل گیا یہ اللہ والوں کی ذات ہے سبحان اللہ جو عالی حضرت نے خود لکھا کہ بھی نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا اللہ پاک ہمیں یوں ہی نبی کا رکھے نبی کی آل کا رکھے نبی کے اصحاب کا رکھے دونوں داون پکڑو گے نا تب ہی کامیابی ہے یاد رکھو کوئی چاہے کہ بس کتنی نات کی محفلیں صبح سے شام تک سنتے چلے جاؤ اور پیغام بریلی کا نہ لو پیغام عالی حضرت کا نہ لو پیغام غریب نواز کا نہ لو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو اور ہمارا یہاں آنا اگر ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں ہوئے محفلوں سے تو سمجھے آپ اہد کرو انشاءاللہ ایک روایت آخری میں سناتا ہوں ایک شخص تھا جسے لوگ تلقین کر رہے تھے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب بالکل آخری بات ارز کر رہا ہوں یہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ پڑھ کلمہ اس کی زبان پر آتا ہی نہیں تھا قریب المرگ ہے بستر پر ہے آخری آخری لمحے ہیں پوری باتیں کر رہا ہے ابا کیسے ہو امی کیسے ہو بی بی کیسی ہے اس کا خیال رکھنا اس کا خیال رکھنا اسی درمیان جب کہتے تھا اچھا بیٹا کلمہ پڑھ نہیں پڑھ پا تھا آواز ہی نہیں نکلتی تھی بہت دیر ہو گئی تو پریشان ہو گئے سب نے پوچھا اللہ اکبر یہ معاملہ کیا ہے تو کہا یہ ایسوں کے ساتھ بیٹھتا تھا ہے تو سننی ہے تو سننی لیکن ایسوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی برائی کرتے تھے مانتا نہیں تھا برے ان کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو مانتا تھا لیکن ایسوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو ان کو برا کہتے تھے سوچو کیا حال ہوا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کوئی یوں ہی نہیں ہے آقا فرماتے ہیں میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے سمجھے آپ اللہ پاک ہمیں صحابہ والا رکھے مولا علی کے بھی امام حضرت صدیق اکبر ہیں پیچھے مولا علی نماز پڑھ رہے تھے جب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے سمجھے آپ ہاں یہ اصحاب اور اہلِ بیت کی تفریق کرنا چھوڑو اصحاب صحابہ جو کہا جاتا نا صحابہ صحابہ میں مولا علی بھی ہیں امام حسن بھی ہیں امام حسین بھی ہیں اگر کوئی کہہ نا امام حسن اور مولا علی وہ تو صحابی نہیں ہے وہ تو اہلِ بیت میں ہے تو جاہل گمرا ہو گیا یہ کہہ کے گمرا ہو گیا کیونکہ صحابیت وہ منصب ہے کہ جو حضور کی زیارت سے ملا ہے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا اسے ہی درجہ صحابیت ملے گا ورنہ اہلِ بیت میں تو امام جعفرِ صادق بھی ہیں لیکن حضور کو نہیں دیکھا صحابیت کا درجہ نہیں ملا سمجھے آپ ہاں یہ شان نورن علا نور مولا علی کے لیے ہے کہ اہلِ بیت میں بھی ہے اور صحابی بھی ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں مولا علی وآلہ رکھے اور یہی آلہ حضرت کا پیغام ہے یہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے سمجھے آپ ایک بار درود پاک پڑھی اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باریک و سلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم بہت دیر ہو گئی ہے میں ایک کلام آخری پیش کر کے جو ہے اختتام کو پہنچتا ہوں منقبض شادہ بھائی نے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کی میں آخری کلام پڑھتا ہوں اور اپنے طرف ریز آپ ٹھیک ہے نا آوی کلام پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ حضرت بھی شریک ہو جائے اس سے پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں کلام ہے نا غریب نواز کی بارگاہ میں خاجا ہند کی راجہ مہراجہ میرے خاجا تیرا نام خاجا موعینو دی تیرا نام خاجا موعینو دی تُو رسو لے پاک کی آلے گا تیری شاد خاجا خاجی گا تیری شاد خاجا خاجی گا تیری شاد خاجا خاجی گا تُجھے بے کسوں کا خیال ہے تُجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بکڑا بگت سوار تو میرا بکڑا بگت سوار تو میرے خاجا مجھے کو نواز دو میرے خاجا مجھے کو نواز دو تیری ایک نگاہ ہاں کی بارگتے ہیں تیری ایک نگاہ خاجا خاجا ایک نگاہ رہو خاجا ایک نگاہ خاجا ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بارگتے ہیں تیری ایک نگاہ کی بارگتے ہیں میری زیدہ کی کا سوار لے گئے میرا خیرہ جا جا ہند کرا جا جا میرا خیرہ جا ہاتا تیرا سہول ہے وہ بہار چش چش تا پھول ہے وہ بہار کلشن فات وات چمر ہے علی کا نحال ہے علی کا نحال ہے علی کا نحال ہے ارادے روز بنتے اور بن کر ٹوٹ جاتے گا وہی عجمیر جاتے گا جسے خال جا بلاتے گئے اپنا بنا لیا یہ بڑے قرم کے فیصلے یہ بڑے قرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات دے ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز غریب آئیں گے در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز نیاز و ناز کا کتنا حسین نسنگ میں گئے ادھر غریب دھڑے گئے ادھر غریب نواز تمہاری سات سے میرا میرا پڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز میں گدائے خاجہ اے چشت ہوں میں گدائے خاجہ اے چشت ہوں مجھے اس اس گدائے پہ ناز ہے میرا ناز ہے خوز جا بھی کیوں نہ ہو میرا میرا خاجہ بندہ نواز ہے میرا خاجہ بندہ نواز ہے 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 چاکلیٹ اتنا مت کھائے کروں کہ نارے بھی بھجھا دیں چاکلیٹ ایساں کم کھلایا نارے بھجھ رہے بچے کو بندہ نواز ہے اچھا نارے لگایا بتاؤ پوری محفل میں یہ بچہ ہی ہے نارے لگایا نواز ہے پیچھے والے جو نارے لگایا ابھی سب لگانے لگیں گے نہیں دوں گا لگاؤ اللہ 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 مسی مسی مریہ مریہ تایو سریہ ہم سبی ہیں روز آدم ملکی آدم ملکی آدم عشق محفت عشق محفت اللہ 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 مت پوچھو بری میں ہم میں نے سو 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 میں کیا دیکھا میں کیا کیا دیکھا میں تے پوچھو بری میں ہم میں نے سو 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 میں کیا کیا دیکھا در بار رضا کی گلیوں میں پھر دوست کا نقشہ دیکھا ہے امبر کو پرستا دیکھا ہے باطل کو گرجتا دیکھا ہے امبر کو پرستا دیکھا ہے باطل کو گرجتا دیکھا ہے روخ سطح پہ وہ فخرے ازر کی لانکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے روخ سطح پہ وہ فخرے ازر کی لانکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے جو ان سے ملا جو ان سے ملا کلپن کے کھلا جو ان سے پھیرا زلط میں گھیرا گستاخِ رزاقوں تو ہم نے دردر پہ بھٹکتا دیکھا گستاخِ رزاقوں تو ہم نے دردر پہ بھٹکتا دیکھا ہے نسبندی کا جب قانون نے بنا اٹھاو بریلی کا دولاو اولاد کے بعد کیسے لئے اولاد نہیں ہونے والی تھے گست بندی کا قانون اندرہ گاندی نے لاغو کر دیا سب انہیں دیوبندی وہاں بھی حتیٰ کہ بڑے بڑے اللہ مانے بڑے بڑے اللہ مانے جان بچانا فرض ہے جان بچانا فرض ہے جان بچانا فرض ہے جان بچانا فرض ہے کوئی بھی مسئلہ مسلط کیا جان بچانا فرض ہے بریلی نے کمپرومائز نہیں کیا حضور مفتی آزم ان نے کہا اخترمیہ لکھو تاج الشریح نے لکھا فتوہ مفتی آزم ان نے لکھوایا تاج الشریح نے فتوہ لکھا حضور مفتی آزم ان نے فتوہ دیکھا اپنی مہر لگائی اور لکھا الجواب صحیح عام کروا دیا کچھ سوچا نہیں عام کروا دیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہے نا اندرہ گاندی تنگ محمولہ پہنچا آئی بھیجی اپنے ہواریوں کو اپنے قاسدوں کو کہ جاؤ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا حضور مفتی آزم ان کے پاس حضور مفتی آزم ان کے پاس آ کر کہا کہ حضرت فتوہ بدل لیجئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا بہت جانے ہی چلی جائیں گے یہ ہو جائیں گا وہ ہو جائے گا اب مفتی آزم ان تو اللہ محفوظ دیکھ رہے تھے نا ہے نا کہ ان کی اوقات ابھی یاد دلا دیتا ہوں مفتی آزم نے فرمایا کہ یہ بریلی ہے بریلی یہ یہ بریلی ہے بریلی یہاں فتوے دے کر بدلے نہیں جاتے وقت آنے پر حکومت بدل دی جائے گی اور دیکھا پھر زمانے نے کچھ ہی دن آئے ظلیل ہو کر کے گئی سمجھا آپ نصبندی کا جب قانون بنا اٹھا وہ بریلی کا دولا اس ظالم حکومت کا سب نے اس ظالم حکومت کا سب نے تختا ہی پلٹتا دیکھا ہے اس ظالم حکومت کا سب نے تختا ہی پلٹتا دیکھا ہے اوہ بیٹھے گئے رضا کی مسنت پہ بیٹھے گئے رضا کی مسنت پہ بیٹھے گئے بیٹھے گئے رضا کی مسنت پہ بیٹھے گئے دیکھو دیکھو تو ذرا بیٹھے گئے سو سال تو کیا سو لا کی پر سے وہ ناظر کرے گا جس نے بھی ہمارے مرشید دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے مرشید اتائی کی بیٹیا تم اور فضلے مصطفی مصطفی بہت پہلے اس کلام کو لکھاتا اشار سنیے گا دو تین اشاری پیش کرتا ہوں اتائی کی بیٹیا تم اور فضلے مصطفی مصطفی ابو پکروں عمر عثمان حیدر کی زیادہ تم دو ابو پکروں عمر عثمان حیدر کی زیادہ تم دو حضورِ قائدِ ملتِ بتاؤ کیا کہ تم ہو حضورِ قائدِ ملتِ بتاؤ کیا کہ تم ہو شہِ اَخِ دَخِ رَزَا خَانَ چمکتا آئینہ تم ہو شہِ اَخِ دَخِ رَزَا خَانَ چمکتا آئینہ تم ہو اور دیا جو خط دست پاک میں تو غوث تک پہنچے دیا جو خط دست پاک میں تو غوث تک پہنچے موردوں کے لئے بغدا تت کا اَخْرَان نبی نے میرے مجھے شیدے رکھا اس جت جت رکھا اس جت تمہارا نام کے سونا کھرا تم وہ رکھا اس جت تمہارا نام کے سونا کھرا تم وہ عطائی کہ پیریان تم اوہ مصطفیٰ تم ہو ابو بکر عمر عثمان حیدر کی زیادہ تم ہو ابو بکر عمر عثمان حیدر کی زیادہ تم ہو زیادہ تم ہو اب مقتہ سنو آخری تمہیں مطلوب ہو میرے تمہیں مطلوب ہو میرے ہمیں طالب تمہارا نیز تمہیں مطلوب ہو میرے ہمیں طالب تمہارا نیز تمہارا مقتدی کا تری عمر مقتداتم دو مبو پکروں عمر قسمان حیدر کی زیادوں دو اللہ باق محفی القبول فرمائے اور جس بھی انداز میں ہم نے پڑھا اللہ باق اس کو اپنی بارگاہ میں ہا جو بھی کمی رہی دور فرما کر اپنے محبوبوں کا ذکر مقبول فرمائے شادہ بھائی بیٹھے رہ گئے مجھے بھی دل تھا لیکن دعا کریے ان کے گلے کی تکلیف اب بھی مکمل صحیح نہیں ہوئی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مکمل شفا عطا فرمائے شفا عاجلہ عطا فرمائے ورنہ بھی شادہ بھائی اگر پڑھتے تو سبحان اللہ سب میں چار لگتے ہیں اس میں فل میں آٹھ چاند لگتے تھے اللہ پاک ان کی آواز کو سلامت رکھے اور جو معاملات چل رہے ہیں اللہ پاک روحانی جسمانی ہر بلا مصیبت کو غوث پاک کے اسم مبارک عبدالقادر کے صدقے دور فرمائے آمین صلاة و سلام باقیام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو دو کیسی کو پہ بولایا گیا جن کو بیٹھا ستایا گیا جن کے باقے بچوں چوپیا سا رولایا گیا جن کی گردن پہ خبر چلایا گیا اس حسین اپن حیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو جنت سے جوڑا مگا گیا جن کو دو چین بھی پہ بٹھایا گیا جن کو جن کے پلایا گیا اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین آسلام یا حسین آسلام یا حسین بی بی یا رسول اللہ روح جب تن سے جوڑا ہو مانگی رمزا دن جو پا ہو دو پہے سے دن دھلا ہو تا میں نے کمپت تیرا ہو لب پہ جا سلام سلام یا نبیر سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ سلام علیکہ علیکہ یا نور اللہ اللہ سلام حسین 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 فاتحہ موسیقی